حضور کے حلیہ پر ام مابت سے لے کر کے حضرت ہند بن ابی حالہ تک ایک لمبا سلسلہ ہے اور طویل حدیثیں ہیں لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ہر شخص یاد کر سکتا ہے صرف تین باتیں آپ نے بیان فروائیں اب ید سفید رنگ تھا حضور کا چٹے رنگ تھے بلکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے بلکہ اس کے اندر سرخی کی آمیزش تھی یہ حضور کی رنگت کا حسن ہے اور جمال ہے اور دوسرا لفظ استعمال کیا ملیحا کہ حضور کا حسن نمکین تھا ایک ہوتا ہے میٹھا حسن دیکھنے والا تڑپ جائے اور اس کی نظر نہ ٹھہر سکے اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح دیکھنے والا دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے خود فرمایا آنا عملہو و اخی یوسف اسبہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں معاملہ ایسا بظاہر نہیں ہوا اس لیے کہ حضور کے جمال کے اوپر پردے رکھے گئے تھے اگر وہ جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو اس لیے ستر ہزار بشریت کے پردے حضور کے جمال پر ڈالے گئے تھے تو حضور کے حسن کے لیے دوسرا لفظ جو حضور ربو توفیل نے بیان کیا ملیحاں حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے مقصد مقصد کا معنی متوازن ہر معاملے میں توازن سوا صدر والبطن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے پیٹ چپکا ہو سینہ اٹھا ہو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے لیسا بتویل ولا بالکسیر قد لمبا بہت زیادہ وہ بھی اچھا نہیں لگتا پست قامتی بھی عیب ہے درمیانی قد و قامت ہر معاملے میں حسن لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا پست قامت بھی نہیں تھے لیکن اللہ نے یہ شان دی تھی دس ہزار کے اجتماع میں حضور بیٹے ہوں یا کھڑے ہوں اِزَا جَامَا نَاسْ غَمَرَهُمْ اللہ نے شان دی تھی لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے تھے لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے قندے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ اپنے محبوب کو شان عطا کی تو یہ تین لفظ حضور کے حلیہ کے حوالے سے یاد کر لیجئے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ ملیہن مقصدہ یہ تین لفظوں میں یاد کیا جا سکتا ہے اور اگر عربی کے یہ لفظ یاد کرنے مشکل ہو تو تاجدار گولڑا نے پنجابی میں کامی سوکھا کر دیا ہے مکچند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلف تیاک مستانی ہیں مخمور اکھی ہیں مد بھری ہیں وہ جمال حضور کو دیا گیا جو کسی اور کا مقصوم نہیں کال کامارے لیلت البدرے لم آرا قبلہو ولا بعدہو مثلہو کہا کیا پوچھتے ہو چودمی رات کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرح حضور کا چہرہ نور تھا پھر حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پانچھڑے آجدہ وچ محمد نے اٹھا لیا سی حسینہ جمیلہ نا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا ثانی تو بڑی دور کی بات ہے اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا وہ اتنی بے مثل صورت اللہ اکبر مثلہو در عالم مقام متصور نہیں اور اکوال نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو ممکن ہی نہیں ہے خدا نے اس سچا ہی پانچھڑے آجدہ وچ محمد نے اٹھا لیا وہ سراپا خیر ہی خیر ہیں سراپا رحمت ہی رحمت ہیں تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں ان کے ذکر کی کسرت کریں ان کے نام کی پکار کریں اور ان کو ہر طرح سے بے عیب اور بے نقص دیکھتے رہیں اور ان کے لئے اپنی زندگی کا سب کچھ حاصل حیات دچھاور کر دیں یہ تقاضی محبت ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں جیئے تو حضور کے لئے مریں تو حضور کے لئے ایک تون ہوتے ہیں میری آسان دس سہارا دس کنوں کران جے تینوں نہ کران یاد زندگی کا سارا حسن ان کے نام سے اور زندگی کا سارا جمال ان کے قدموں کی دھول ہے اور اگر ان تک نہیں پہنچے تو پھر ہم نے کوئی سفر ہی تیہ نہیں کیا اگر ہم منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر انہی کے قدموں میں پہنچ جائیں ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ ہر حرف تمنہ تیرے قدموں کی صدا ہے تو جو ان کے قدموں تک پہنچ گئے وہی سرمایہ زندگی پا گئے